The knowledge is like The knowledge is like ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام لاکڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور رمضان مبارک کے دن قریب ہیں تو اس تعلق سے لوگ تزبزب میں مبتلا ہیں کہ آنے والے رمضان میں تراوی کیسے عدا کی جائے گی تو ناظرین اکرام اس تعلق سے الجامت الاشرفیہ مبارک پور آزمگرد سے حضور محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہ حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ صدر المدرسین وصدر شعب افتا الجامت الاشرفیہ مبارک پور آزمگرد امت کے نام کچھ ہدایات کچھ گائیڈ لائنز جاری فرمائی ہیں حضور مفتی صاحب قبلہ نے اپنے لیٹر بیٹ پر تحریر فرمایا ہے کی لاک ڈاؤن میں بھی جہاں ممکن ہو تراویہ کے لئے حافظ قرآن کا انتظام ضرور کریں گھر میں تراویہ تنہا پڑھیں یا جماعت سے پھر بھی جماعت مسجد کا سواب پاسکتے ہیں ہو سکے تو گھر میں ایک گوشہ عبارت کے لئے خاص کر لیں ناظرین کرام تراویہ سنت موقعہ ہے مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی فرق یہ ہے کہ عورتیں نماز تراویہ گھر میں تنہا تنہا پڑھیں گی اور مرد حضرات عام حالات میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویہ ادا کریں گے نماز تراویہ کے تعلق سے چار حرایات حضور مرتی صاحب قبلہ نے بیان فرمائی ہے نمبر ایک تراویہ کی جماعت سنتے کفایہ ہے اگر محلے کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب نے برا کیا اور کچھ لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز تراویہ ادا کر لی تو باقی لوگ تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی تراویہ کی جماعت سنتے کفایہ ہے مطلب یہ کہ محلے کے اگر کچھ لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز تراویہ ادا کر لی تو محلے کے باقی لوگ اگر جماعت کے ساتھ تراویہ کی نماز نہیں ادا کرتے ہیں تو ان کو اس کا گناہ نہیں ملے گا لیکن تراویہ کی نماز تو سنتِ موقعہ ہے لہٰذا ان کو وہ ادا کرنی ہوگی اور وہ تنہا تنہا وہ اس کو پڑھیں گے تراوی مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے تر کا گناہ نہ ہوگا یعنی کہ تراوی مسجد میں تو پڑھنا افضل ہے لیکن اگر آپ مسجد میں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے کسی گھر میں آپ نے جماعت کے ساتھ نمازی تراوی پڑھ لی تو باقی لوگوں سے جماعت کے تر کا گناہ ساکت ہو جائے گا لہٰذا شریعت کی اس چھوٹ کے پیش نظر کرونا کرفیو کے جاری رہنے تک پانچ آدمی جماعت عشاء کے بعد نماز تراوی جماعت سے پڑھیں ممکن ہو تو تراوی کے لیے حافظ قرآن کا انتظام ضرور کریں تاکہ تراوی میں ایک بار ختم قرآن مجید کیا جا سکے کیونکہ تراوی میں ایک بار ختم قرآن مجید سنت موقع دا ہے نمبر دو باقی لوگ تمام نمازیں جس میں تراوی بھی شامل ہے اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں یعنی جو لوگ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے رہے ہیں چار پانچ لوگ وہ تو جماعت کے ساتھ تراوی پڑھیں گے باقی لوگ کیا کریں گے وہ تمام نمازیں اور تراوی بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے اگر گھر میں دو تین آدمی ہوں اور ان میں کوئی امامت کے لائق ہو تو جماعت سے پڑھیں اور تراوی سورہ فیل یعنی علم طرح قیفہ سے شروع کریں اور پھر جب دس رکعت آپ کی مکمل ہوگی تو سورہ ناز تک آپ پڑھ چکے ہوں گے پھر آپ گراہی رکعت علم طرح سے شروع کریں اور سورہ ناز تک پہنچتے پہنچتے آپ کی بیس رکعت مکمل ہو جائے گی اب اگر لوگوں کا حال یہ ہو کہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ مسجد کی جماعت میں شریک ہوتے جیسا کہ آج کل عموماً یہی حال ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں ورنہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ترابی بھی ادا کرتے تو خدا کے کرم سے امیر یہی ہے کہ انہیں گھر میں پڑھنے کے باوجود جماعت مسجد کا ثواب ملے گا اس لئے کہ آدمی جیسی نیت رکھتا ہے ویسا ہی اس کو ثواب ملتا ہے اور اس بات کا خیال ہے کہ قانون کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں اور جماعت کے لئے چار پانچ آدمی سے زیادہ ایک جگہ اکٹھا ہرگز نہ ہوں نمبر تین ہر چار رکعات پر پڑھی جانے والی تصبیح سبحان ذی الملک والملکوت آخر تک ابھی سے یاد کر لیں اور جو لوگ یاد نہ کر سکیں وہ پانچ بات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لیں اور اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو گیارہ بات سبحان اللہ پڑھیں نمبر چار مسجد میں قرآن سننا اگر ممکن نہ ہو تو گھر میں پڑھیں اور سنیں ناظرین کرام سورہ تراوی کے بعد جس کو لوگ چھوٹی تراوی بھی کہتے ہیں تو سورہ تراوی کے بعد نماز کی جگہ پر ہی کوئی صاحب جو صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تھوڑی بلند آواز سے قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھیں اس طحیقے سے آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں گے واقعی لوگ سنیں گے تو رمضان میں کم سے کم ایک بار قرآن مجید ختم ہو جائے گا اور گھر والے غور سے وہ قرآن کو سنیں جب قرآن پڑھا جائے تو گھر والے غور سے سنیں اور چپ چاپ رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جب سننے والے رحم کے جانے کے حق دار ہیں تو پڑھنے والا بدج اولا رحم کے جانے کا حق دار ہے مسجد میں صورت راوی اگر ہو تو وہ لوگ بھی اسی طرح قرآن ختم کریں آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کریں گے تو وہ کریم ہے آپ کو اپنی بشارت سے ضرور نمازے گا لہٰذا آپ حضرات ان گارڈ لائنز پر ان ہدایات پر جو حضور صراز الفقہ نے فرمائی ہیں ان پر عمل کریں اور سواب دارین حاصل کریں جزاکہ اللہ مختلف قسم کی معلوماتی اور انفارمیٹی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اوائے سمج نسباہی سبسکرائب کیجئے اور بل آئیک آن پر پرس کیجئے پھر آل پر پرس کیجئے شکریہ